موسیقی پی ایم موڈی کا وپکشپن نشانہ اینڈی گڑ بندھن دیش ویرودھی نفرتی طاقتوں کا ٹھکانہ بیہار کے نوادہ میں کہا جمہو کشمیر سے نوچھے تین سو ستر ہٹانے پر کانگریس کو ہو رائے درد پیدان منطری نے مدھو پردیش کے جبلپور میں کیا روڈ شو اینڈیا کے دگلج نیتاؤں کا دھوہ دھار پرچار ابھیان بھاچپا ادھیکش جی پی نڈا نے سنبھالی دکشن کی کمان بریشت بھاچپا نیتا راجنہ سنگھ انوراک سنگھ ڈھاکور اور دھرمیندر پردھان نے گنائی موڈی سرکار کی اپلپ دیا اینڈی گڑ بندھن کو لیا آڑے ہاتھ اینڈی گڑ بندھن کے نیتا بھی چناؤں بھی سمر میں اترے پرولیا میں ممتب انرجی نے بھاچپا پر لگائے آروپ پانگریس نیتا ادھیر انجن چودھری نے کیا چناؤں پرچار آر جیڈی نیتا تیجسوی یادب نتیش کمار پر بفریک آم آدمی پارٹی نیتا آتیشی نے چناؤں آیو پر ہی اٹھائے سوار موکتار انساری کے گھر پہنچے سپا پرموک اکلیش یادب پریجنوں سے کی ملاقات کہا موکتار کی چھبی میڈیا میں ٹھیک ڈنگ سے نہیں کی گئی پیش بھاچپا نے بتایا سیاسی دورہ کہا اکلیش یادب کرنا ہے تشتی کرن کی راجنی تھی ڈلی میں شراب گھوٹالے کو لے کر سیاسی پارا گر مکیجریوال کی گرفتاری کے ویرود میں آم آدمی پارٹی کا ایک دن کا سامو ہی کوپواز بھاچپا کا کھیجریوال کے خلاف شراب سے شیش محل ابھیان نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں گورف شرباستہ پردھان منتری نریندر موڈی نے لوگ سباہ چناؤں پرچار کے دوران انڈی گڑ بندھن پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو نتیجے بھی ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈی گڑ بندھن برشتچاریوں کا ٹھیکانہ ہے پردھان منتری رویوار کو بیہار اور پرشم بنگال میں جن سبھاؤں کے دوران انہوں نے یہ بات کہی پردھان منتری نے رویوار کو بیہار اور پرشم بنگال میں جن سبھائے کر کے انڈی گڑ بندھن پر تابر توڑ حملے کیے پہلے نوادہ اور پھر جلپائی گوڑی میں برشتچار اور تشتی کرن کو لے کر کانگریس راجد اور ٹی ایم سی سہیت پورا انڈی گڑ بندھن لگاتار پی ایم کے نشانے پر رہا بیہار کے نوادہ میں پردھان منتری نے وشواس جتایا کہ بیہار میں انڈی اے کا پرچم لہرانے جا رہا ہے راجے میں لالو رابڑی راج کی یاد دلاتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ انڈی اے نے بیہار کو ان حالات سے باہر نکالا ہے انڈی گڑ بندھن کو برشتچاریوں کو بچانے کا گھٹ جوڑ بتاتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ اس میں پی ایم پد کے لیے کھینچ تان مچی ہوئی ہے پردھان منتری نے کہا کہ انڈی کے ایک نیتا تو ضد پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ انہیں پی ایم پد کا چہرہ بنایا جائے تب ہی پرچار کریں گے پی ایم نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو تشتی کرن پتر بتایا پردھان منتری نے انڈی گڑ بندھن کی مانسکتہ کو سناتن ویرودھی بتایا پی ایم نے کہا کہ موڈی کی ہر گارنٹی پوری ہوئی ہے موڈی نے بھارت کو آنکھ دکھانے والوں کو سبق سکھانے کی گارنٹی دی تھی نتیجہ جو بھارت کو آنکھ دکھاتے تھے اب وہ آٹے کے لیے بھٹک رہے ہیں موڈی نے گارنٹی دی تھی کی ایو دھا میں رام للا کا بھبیا مندر بنے گا آج ایو دھا میں بھبیا رام مندر کا شکر آسمان چھو رہا ہے پی ایم نے نوادہ اور جلپائی گوڑی دونوں جگہ کانگریس ادھیاکش کے کشمیر کو لے کر دیئے گئے بیان پر حملہ بولا دراصل کانگریس ادھیاکش ملک آرجن کھرگے نے راجستان میں ایک جنسبہ کے دوران تین سو ستر ہٹانے کو جمہو کشمیر کا ماملہ بتاتے ہوئے اس کا دوسرے راجیوں میں اُلے کرنے پر آپتی کی تھی پی ایم نے کہا کہ یہ بیان کانگریس کی بھاجنکاری سوچ کو دکھاتا ہے آپ یہ کہا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اُس کونے کو کیا لینا دینا اُس کونے کو کیا لینا دینا یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی گینگ کا پرطاب ہے کہ لوگ یہ بھاشا بولنے لگے ہیں کیا ایسی بھاشا بولنے والوں کو ماپ کیا جا سکتا ہے کیا سہیدوں کا پانچ سین کیا جا سکتا ہے کل کانگریس اجیس نے کہاں ہے کہ موڈی دیش کے دوسرے راجیوں میں کشمیر کی بات کیوں کرتا ہے دوسرے راجیوں کا کشمیر سے کیا لینا دینا کانگریس کے لیے کشمیر کچھ نہیں اور اُن کا تو یہی رہا ہے کچھتھی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کشمیر بھی ان کے لیے کچھ نہیں لیکن ایک چھو چالیس کروڑ دیس واجیوں کے لیے کشمیر ماں بھارتی کا مستق سبار ہے پردان منطری نے جلپائی گوڑی میں بنگال کی ممتہ سرکار کو جم کر گھیرا پی ایم نے کہا کہ ایڈی نے بھشتہ چار کے معاملوں میں جو سمپتیاں اٹیچ کی ہیں اس سے ان غریبوں کا پیسہ لوٹایا جائے گا جن کا پیسہ گیا ہے پی ایم نے کہا کہ ٹی ایم سی چاہتی ہے کہ اس کے تولہ باجوں اور بھرشاچاری نتاؤں کو آتنک کا کھلا لائسنس ملے جب کے اندرہ کی جانچ ایجنسیاں آتی ہے تو ٹی ایم سی ان پر حملے کرتی ہے اور اسے کرواتی ہے ٹی ایم سی کانون اور سمبیدان کو کچلنے والی پارٹی ہے آپ دیکھئے سندیز کھالی میں کیا ہوا یہ پورا بے جان چکا ہے اپنے تیسرے کاریکال میں بھرشاچار کے خلاف کارروائی اور تیز کرنے کی گارنٹی دیتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ دیش کو ابھی وکاس کی اور نئی اونچائیوں پر لے جانا ہے پی ایم نے کہا کہ موڈی کی گارنٹی سے انڈی گڑ بندھن والے اتنا ڈر گئے ہیں کہ اب وہ اس پر بین لگانے کی بات کرنے لگے ہیں نواتا سے کمارا لوک اور جلپائی گوڑی سے نیرہ سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور پردان منطری نریندر موڈی نے مدی پردیش کے جبلپور میں بھوے روڈ شو کیا پردان منطری کی ایک جھلک پانے کے لیے سڑکوں پر بھاری جن سیلاب امر آیا لوگوں نے پی ایم پر فولوں کی بارش کر کے ان کا ابھی نندر کیا لوگوں نے جائے شری رام بھارت ماتا کی جائے اور موڈی موڈی کے نارے لگائے پردان منطری نے سبھی لوگوں کا ہاتھ علا کر ابھی وادن کیا اور اس پریم کے لیے آبھار جاتایا روڈ شو میں پردان منطری کے ساتھ مدی پردیش کے مکہ منطری موہن یادب بھی تھے اور وہیں لوگ سبھا چناؤں کے مندے نظر بی جے پی لگتار چناؤں پرچار میں لگی ہوئی ہے بی جے پی کے تمام اسٹار پرچارک جنتہ کے پیچ جا کر ان سے بھاچپا کے پکش میں ووٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں رویوار کو جہاں بھاچپا کے راستری ادھیکشہ جے پی نڈہ نے تمیل نادو کے چھتن برم میں جنتہ کو سمبودھت کیا تو وہیں رکشا منطری راجنا سنگھ نے راجستان کے بکانیر میں ایک چناؤی جن سبھا کو سمبودھت کیا چناؤی سمر میں سبھی راجنتک دل اپنا پورا دمخم لگا رہے ہیں بھاچپا اور ان کے صحیحوں کی دل اپنے دس سالوں میں ہر ورک کے لیے کیے گئے وکاس اور کلیانکاری کاریوں کے ریپورٹ کارڈ کے دم پر جنتہ کے دربار میں ہیں بھاچپا کے راستری ادھیکش جے پی نڈہ نے تمیل نادو کے چیدن برم میں بھاچپا امیدوار پی کارتیا یائینی کے سمرتن میں پرچار کیا جے پی نڈہ نے ویرودھو نگر میں بھی جن سبھا کو سمبودھت کیا اس موقع پر انہوں نے کانگریس اور ڈی ایم کے پر تمیل سنسکرتی کو کلنکت کرنے کا آروپ لگایا بھاچپا نیتا راجناہ سنگھ نے راجستان کے بکانیر میں ایک چناؤی جن سبھا کو سمبودھت کیا اور دیش میں ون نیشن ون الیکشن کا سمرتن کیا ایک دیش ایک چناؤ ہونا چاہیے اور ہمارے پردان مانتری جی نے پورو راشپتی آدھاڑی رامنا جی کووید کے نیردرت میں کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے بھی اپنی ریپورٹ مہا میں راشپتی مہودیہ کو سونکتی اور میں سمکتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کا اس سمبودھ میں سمرتن پرابت ہوگا ویسے کانگریس آدھتن ویرودھ کر رہی بھاچپا کے دگجنیتا انراغ تھاکر نے ہمارچل پردیش کے اونہ میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کیا اور کہا کہ پی ایم موڈی نے بھارت کی ایک مضبوط نیو رکھی ہے وہیں ورش بھاچپا نیتا دھرمین پردھان نے موڈی سرکار دوارا جنتہ کے ہت میں کیے گئے کلیانکاری کاریوں کی بات کی یہ دو ٹرم میں موڈی جی نے بھارت کی مضبوط نیو رکھی ہے تاکہ ویسے بھارت بنا سکے موڈی جی پچھلے دس سام میں تو ونڈے کی طرح کے لیے ایک رہن دو رہن تین رہنے سکر کے لیے اب چوک یہ چھکی رہانے کا سمجھ آ رہا ہے دیش میں موڈی جی کی پرتی اٹھوٹ ویسواس ابھی بنا ہوا ہے موڈی جی کے اوپر لوگوں کی بھروسہ دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے اگر وہ ہمارا لیے چندہ کرتا ہے دن رات ایک کرتا ہے باریس گرمی تھنڈ کو خاتر نہیں کرتا ہے ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے اینڈی کے سہیوگی لوک جن شکتی پارٹی کے راشتی ادھاکش چراغ پاسوان نے سناتن دھن کے خلاف بیان بازی کو لے کر انڈی گٹ بندن اور ان کے سہیوگی پر حملہ بولا وہیں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیت تیناتھ نے راجستان کے بھارتپور میں ایک جن سبھا میں انڈی گٹ بندن پر آتن وادیوں کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگایا کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا ڈی ایم کے کے دوارہ سناتن دھن کو بیماری تک سے جوڑ دیا گیا تھا بھگوان رام کے استطوع کو نکار آ گیا تھا جب سناتن کو کوئی گالی دیتا ہے آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا یہ مون سمرتھن نہیں ہے آپ کا ادھر اتراخنڈ کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے چمبہ میں روڈ شو کیا جبکہ چھتیزگڑ کے مکھے منتری وشنو دیو سائے نے کانگریز کے گھوشنا پتھ پر ہی سوال کھڑے کیے انہوں نے کانگریز کے گھوشنا پتھ کو صرف کاغذ کا پلندہ قرار دیا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور لوگ سبت چناؤ کے پہلے چرن کی ووٹنگ انہیں سپریل کو ہونی ہے ایسے میں تمام راجنیتک دلوں کے دگرش نیتا چناؤی پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں اور اسی کھڑی میں انڈی گھٹ بندھن کے نیتا بھی چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں پشم بنگال کی سی ایم ممتب انرجی نے جہاں پشم بنگال کے پورولیا میں ایک جن سبا کو سمبودت کیا تو وہیں کانگریس نیتا ادھیر انجان چودری نے برہام پور لوگ سبا شیطر میں لوگوں سے ملاقات کی جنتہ کو لگھانے کے لیے انڈی گھٹ بندھن پورا جور لگا رہی ہے گھٹ بندھن کے نیتا الگ الگ پردیشوں میں جا کر لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوششوں میں جھٹے ہیں لیکن پشم بنگال میں چناؤی دنگل میں انڈی گھٹ بندھن کے گھٹک دلوں نے ممتب انرجی کے خلاف پرچم لہرا دیا ہے ممتب انرجی نے پورولیا میں ریلی کر انڈی گھٹ بندھن کی منشا پر سوال کھڑا کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس بھاجپا سی پی ام سب ایک ساتھ مل کر بنگال میں لڑ رہے ہیں اور ترین مل کی لڑائی ان سب ہی سے ہے وہیں پشم بنگال میں کانگریس ادھیاکش اور برہام پور لوگ سبا شیطر سے پارٹی کے امیدوار ادھیر رنجن چودری نے اپنے شیطر کا دورہ کیا اور لوگوں سے بات کی برہام پور لوگ سبا شیطر سے ادھیر رنجن چودری کو کڑی ٹکر ملنے کی امید ہے ترین مل کانگریس نے پورو کرکیٹر یوسف پٹھان کو اس سیٹ سے میدان میں اتارا ہے وہیں راستری یہ جنتا دل کے نیتا تیجسوی پرساد یادو نے بیہار کے مکہ منتری نٹیش کمار پر نیسانہ سادھا اور کہا کہ وہ جب ہمارے ساتھ تھے تو پی ایم کے بیروہ میں بولتے تھے پر اب ان کے ساتھ ہیں ادھر پنجاب کے مکہ منتری بھگوانت مان نے اروند کیجریوال کے سمرتھن میں اوپواس سبھا کو سمبودھیت کر کیجریوال کو ایک سچا دشبھکت بتایا جبکہ آم آدمی پارٹی کی نیتا آتیشی نے چناؤ آیوگ کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا یہی مکہ منتری جی کہتے تھے کہ مٹی میں مل جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن بھاجپا میں نہیں جائیں گے تو ایسے ویکتیوں کا کیا مطلب ہے جب بھارتی جنتا پارٹی آم آدمی پارٹی کے خلاف شکایت کرتی ہے تو چناؤ آیوگ 12 گھنٹے کے اندر اندر نوٹس بھیجتا ہے لیکن جب بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ہوتی ہے شکایت چناؤ آیوگ میں تو 48 گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی چناؤ آیوگ کی طرح سے کوئی بھی نوٹس نہیں نکلتا ہے راجتھان میں کانگریس پارٹی کی کانگریس کی کیمپین کمیٹی تیار ہو گئی ہے اس میں پرو مکہ منتری اشوک گہلوت اور پرو اوپ مکہ منتری سچین پائلٹ سمیت 32 نیتاؤں کے نام شامل ہیں گہلوت کو کانگریس کیمپین کمیٹی پی سی سی راجستان کا چیئرمین بنایا گیا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور دلی میں شراب گھوٹالی کو لے کر سیاسی پارا گرم ہے ایک طرف جہاں آم آدمی پارٹی نے کجریوال کی گرفتاری کے ویرود میں جنتر منتر پر ساموہی کو پواز کیا تو وہیں دوسری طرف بھاچپا نے بھی کجریوال پر بھرستشائر کا آروپ لگا کر پردرشن کیا ڈلی کے پالی کا بازار نے بھاچپا نے آم آدمی پارٹی کے خلاف پردرشن کیا بھاچپا کارے کرتا ہوں اور ڈلی پارٹی ادھیاکشہ ویریندر سجدیوہ نے آپ کے خلاف شراب سے شیش محل امیان چرائیا یہ دو تصویریں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جب آم آدمی پارٹی کا گٹھن ہوا تھا تب مانو جنتہ کے لیے نئی امید کی کرن جاگی ہو لیکن کسے پتا تھا کہ جو آدمی راجنیتی سے بھرستشترچار کا داگ مٹانے آیا تھا وہ خود اس بھرستشترچار میں آکنٹھ ڈوب جائے گا کسے پتا تھا جو کہ جنیوال پیروں میں آم آدمی کی طرح چپل سادی کمیج اور پینٹ پہنتے ہیں وہ صرف دکھاوا نکلے گا جنتہ کا کچھ بھلا ہوا یا نہ ہوا ہو مگر ایک فلیٹ میں رہنے والے کیجریوال اسی جنتہ کے پیسوں سے بنائے گئے آلیشان شیش محل تک جا پہنچے جن نیتاؤں پر بھرستشترچار کے آروپ لگا کر کیجریوال نے سفلتہ کی سیڑھیاں چڑھی آج انہوں نے انہی نیتاؤں سے ہاتھ ملا لیا اس بیچ ڈلی میں شراب گھوٹالے کو لے کر سیاسی پارا گرم ہے ایک طرف جہاں آم آدمی پارٹی کیجریوال کی گرفتاری کے ویروض میں جنتر منتر پر ساموہک اپواس کیا تمہیں دوسری طرف بھاجپا بھی کیجریوال پر بھرستشترچار کا آروپ لگا کر پردرشن کیا ڈلی کے پالی کا بازار میں بھاجپا نے آم آدمی پارٹی کے خلاف پردرشن کیا بھاجپا کاری کرتاؤں اور ڈلی پارٹی ادھیاکش ویرند سچ دیوانے آم آدمی پارٹی کے خلاف شراب سے شیش محلہ بھیان چلایا اور مکھی منتری اروند کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ کی اروند کیجریوال جی اماندار تھے اماندار ہے اماندار رہیں گے اروند کیجریوال جی مکھی منتری تھے مکھی منتری ہے مکھی منتری رہیں گے یہ ہم اروند کیجریوال کے بھرستشترچار کا موڈل دکھا رہے ہیں وہ راج محل جس میں اروند کیجریوال رہتے ہیں جنتہ کی گاڑی کمائی کا لوٹ کا پیسہ ہے دکھائیں آئے نا اروند کیجریوال کی کیسے میں نے آپ کو لوٹ کے اٹنا بڑا رہی ہل بنایا ہے ہے ہمت اروند کیجریوال میں ڈلی کی جنتہ کو لوٹنے کا کام اروند کیجریوال نے کیا ہے اس لیے ہم نے کہای یہ شراب سے شیش مہل تک کی جو کہانی ہے یہ ڈلی کے پرسٹشار کی کہانی ہے جس کے دوشی اروند کیجریوال ڈلی کو جو دھوکہ دی ہے ڈلی کو کب جیل سے رہا ہوں گے کیجریوال کب بہان آئیں گے کیوں کیونکہ دلی کے لوگ اروند کیجریوال سے پیار کرتے ہیں دلی کے سبی لوگ اور دیش بھر کے الگ لگ دوسروں میں لوگ اروند کیجریوال کی رہائی چاہتے ہیں ایک طرف جنہ اوشری کے اندر میں پردھان منتری مودی اچھی گنمتا کی سستی دوائیاں بٹواتے ہیں دوسری طرف کیجریوال جی محلہ کلینک میں نکلی دوائیاں بٹواتے ہیں ایک طرف کووڈ میں ماننی پردھان منتری نریندر مودی جی بھارت میں ویکسین بنواتے ہیں اور وہ مفت بٹواتے ہیں جیوندان دیتے ہیں دوسری طرف کیجریوال جی کووڈ میں شراب نیتی بناتے ہیں اور اپنا شیش مہل کھڑا کرواتے ہیں ڈی جے پی نے اس پردرشن میں ایک سیلفی پوائنٹ بھی بنایا جہاں مکش منتری اروند کیجریوال اور منیش سیسودیا اور سنجے سنگھ کی شراب کی بوتلوں کے ساتھ فوٹو لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بھاجپا نے مکش منتری اروند کیجریوال کے سرکاری آواز پر بھی پردرشن کیا جہاں بی جے پی کے نیتا مکش منتری آواز کے ساتھ سیلفی لیتے نظر آئے بی جے پی کے سبھی ساتوں سانسد امیدوار بھی اس پردرشن میں شامل ہوئے بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور بھارت کی یووہ پیڑی بھارتی ارثویوستہ کو لے کر سجک ہے اور ارثویوستہ کو مضبوط بنانے میں گھریلو اتپادوں کے مہتف کو سمجھتی ہے ایک حالی آدھیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیش میں لوگ گھریلو اتپاد خریدنے میں ادھیک روچی دکھا رہے ہیں آدھیان میں کئی گھریلو پرینڈ کے سی ایو نے کہا ہے کہ یووہ اپوپوکتہ ثانی اتپادوں کو پراتمکتہ دیتے ہیں پچھلے تین سے چار سال کے آقلے دیکھیں تو گھریلو اتپادوں کی خرید میں یووہ ورگ کے خریداروں کی سنکھیا میں اچھا لیا ہے مارکٹ ریسرچر نینسن آئی کیو کے ادھیان کی مانے تو بھارت میں قریب سو ملین یووہ اپوپوکتہ پارمپرک دھارناوں سے پرے جا کر دیش بھکتی کا نیا ٹرینڈ استھابت کر رہا ہے وہیں کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ کے نمینتم آکڑو کے انسار دوہزار تیس میں ٹرو وائرلیس سپیکر کی کل بکری میں استھانیہ برینڈوں کی یوگدان اٹھتر پرتیشت تک بڑھ گیا ہے جو دوہزار بیس میں اٹھالیس پرتیشت تھا اسمارٹ وائچ کی کل بکری میں ایپل سیمسنگ ویوو اور شیومی جیسے بہشوک دگجوں کو پچھارتے ہوئے استھانیہ برینڈز کا یوگدان دوہزار بیس کے اٹھتیس پرتیشت سے بڑھ کر دوہزار تیس میں پنچانبے پرتیشت رہا ہے اور فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز میں آئی ٹی سی اور ایچیو ایل جیسی کمپنیا یوواؤں کو اکرشت کر رہی ہیں بھارتی برینڈ ویشوک برینڈوں کی طلدہ میں کم قیمتوں پر اچھی سیوہ ویاپک اور رینج پیش کرتے ہیں جس سے یہ یوواؤں کی پہلی پسند من رہے ہیں اور وہیں عام چناؤں دوہزار انیس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ساجہ کیا گیا ہے جس میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار انیس لوگ سبا چناؤں میں وانانسی سنزدیہ شیطر میں ای وی ایم میں ڈالے گئے ووٹوں اور مدداتاؤں کی زنکیہ میں مل نہیں ہے جس دعویٰ کو چناؤں آئیوگ نے سرے سے خارج کر دیا ہے اور صحیح آکڑا پیش کرتے ہوئے اس دعویٰ کو پوری طرح سے غلط ثابت کیا ہے دعویٰ بلکل بھرامک اور فرضی نکلا چناؤں آئیوگ نے بتایا کہ تب وانانسی میں کل مدداتا اٹھارہ لاکھ شپن ہزار ساتسو اکیانبے تھے ای وی ایم میں ڈالے گئے اور گنے گئے کل ووٹ دس لاکھ اٹھاون ہزار ساتسو چھوالیس تھے اور پوسٹل ووٹ دو ہزار پچاسی تھے وہیں ایک دوسرے دعویٰ کو بھی چناؤں آئیوگ نے خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دو ہزار انیس لوگ سبا چناؤں میں تین سو تیہتر سنزدیہ شیطروں میں کل مدداتاوں اور ای وی ایم میں ڈالے گئے ووٹوں کے بیچ بے میل پایا گیا جو کی بھرامک فرضی اور نرادھار نکلا ہے چناؤں آئیوگ دورہ جاری کیے گئے دونوں آکڑوں میں کوئی بے میل نہیں پایا گیا ہے بھارت ایف ڈی آئی نویش کے اکرشک وکلپ کے روپ میں اُبھر رہا ہے پی ایل آئی سکیمز اور میکن انڈیا کا اثر زمین پر صاف دکھنے لگا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں بھارت میں اوسطن ہر سال سو ارب ڈالر کا پرتیخش ویدیشی نویش آ سکتا ہے سمحادتہ اجے مشرا کی یہ ریپورٹ دیکھئے کوویڈ مہاماری کے بعد ایف ڈی آئی نویش کی پوری دنیا ہی بدل چکی ہے چین سے نویش نکل کر دوسرے دیشوں میں جانے کی شروعات بھی ہو چکی ہے ساتھی امریکہ اور چین کے بیچ بھو راجنیتک تناؤں نے تائیوان اور دکشنکوریا جیسے دیشوں کی کئی کمپنیوں کو چین پر نربھرت آکم کرنے کے لیے مجبور کر دیا بھارت نے بھی محکے کا فائدہ اٹھایا اور میکن انڈیا اور پیل آئی ایسی اجناو کی زریعے نویش کو آکر شرط کرنے کی کوشش کی اینہ پلاس وان اگر آپ دیکھیں تو انڈیا ستانس امانگ the rest 5 almost at 3rd position definitely سارا FDI ہمارے پاس نہیں ہارا ہے at the moment but the way government is coming up with the policies especially the PLI policies I mean that gives lot of strength to Indian economy at the moment India has learned lot of lessons from the past India کی policy اگر آپ دیکھیں تو انڈیا FDI policy industrial policy اور trade policy تینوں کا triangulation manage کرنے کی کوشش کر رہا ہے Kotec Institutional Equities کے ریپورٹ کے مطابق چین میں FBI پرواہ میں بھاری گراؤٹ سے امریکہ اور کچھ تیشوں کو فائدہ ہوتا دکھایا ہے 2023 کے شروعاتی 9 مہینوں میں ویشوک FDI پرواہ میں 39 فیزدیک حصہ داری کے ساتھ امریکہ پہلے نمبر پر ہے چین میں FDI پرواہ کم ہوا اور ویشوک FDI میں چین کے حصہ داری 12.5 فیزدی سے گھٹ کر کے 1.7 فیزدی ہو گئی چین کے اس نقصان کا فائدہ امریکہ, کانیڈا, میکسکو, براجیل پولین, جرمنی اور بھارت کو ہوا بھارت نے سیمیکنڈکٹر رکشاہ, سپیس اور گرین انیرڈی اسے سیکٹرز میں FDI کو آکرشت کرنے کے لیے نیتگت بدلاؤ کیے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ٹیسلا بھارت میں اپنے پلان کو لگانے کے لیے اگلے مہینے دورہ بھی کر سکتی ہے بھارت کو وکسید دیشوں کے ساتھ مکت باپار سمجھو تو فائدہ دیکھنے کو ملا ہے سال 2014 سے 2023 کے بیچ میں بھارت میں قریب 600 ارب ڈالر کا تکشفی دیشن ہیش آیا جس سے پہلے کے دس سالوں کے مقابلے دو گھنے سے بھی زیادہ ہے بھارت کی مضبوط آرثیق بنیاد کے مدی نظر FDI نیویش اور ستن سو ارب ڈالر رہنے کی امید ہے جو فلحال ستر ارب ڈالر کس طر پر ہے کوویڈ ماں آماری نے پوری دنیا کو یہ سکھا دیا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے کسی ایک دیش پر نربھر رہنا ان کے اپنے وکاس کے حط میں نہیں ہے اور اسی لئے چائنا پلس ون پالیسی کا اثر اب زمین پر دکھنا شروع ہو گیا ہے بھارت کو بھی اس کا فائدہ ملنا شروع ہوا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ پانچ سالوں میں آرثیق بنیاد سو ارب ڈالر کو چھو سکتی ہے کیمرمن نمیم کے ساتھ ہے جنسٹر ڈی ڈی نیوز گروگرام اور ڈیجیٹالائزیشن کو لے کر سنیوکتر راستر مہا صاحبہ کے ادیخشاہ ڈینیس فرانسز نے بھارت کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب میں بھارت گیا تو میں نے ڈیجیٹالائزیشن کو لے کر ہو رہے کام کو قریب سے دیکھا جس سے میں بہت پربابت ہوں انہوں نے کہا کہ جب بھی میں بھارت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے عطل یہ بھارت یاد آتا ہے جب میں وہاں تھا تب میں نے اسے دیکھا تھا سینکتر راستر مہا صاحبہ میں اپنے سمبودھان کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹالائزیشن مہتپون ہے یہ لاغت کو کم کرتا ہے اور ارتویوستہوں کو زیادہ کشل بناتا ہے چیزوں کو سستہ بناتا ہے دینیس فرانسز نے کہا کہ یہ سب بھارت کی ارتویوستہ کو اور ادھیک پرتیز پردی بنانے میں مدد کر رہا ہے فرانسز اس سال لب بائیس سے چھبیس جنوری تک ادھیکاری کیاترہ پر بھارت میں تھے اس دوران انہوں نے نئی دلی میں ودیش منتری عجی شنکر کے ساتھ دو پکشیے بیٹھا کی اور جائپور اور ممبئی کی یاترہ بھی کی تھی یاترہ کے دوران انہوں نے سرکاری ادھیکاریوں سمیت لوگوں سے چرچہ بھی کی تھی جس میں تقنیک اور ڈیجیٹل سربجنک بنیادی دھانچے جیسا مدہ کی اندر میں تھا جس کے بعد سے سینکر راستر کے ادھیکشہ بھارت کے ڈیجیٹلائزیشن موڈل کے مرید ہو گئے عید الفطر کا پر وہ منانے کے لیے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ سمیت ان شہروں سے لوگ اپنے گاؤں اور قصبوں کے لیے نکل رہے ہیں عید الفطر کے نزدیک آتے ہی ہزاروں لوگ الگ الگ پریواہن کے ساتھ نو سے اپنے پیترہ گاؤں اور گریہ نگروں کے لیے روانہ ہوتے دیکھے گئے ڈھاکہ میں بڑی سنکھہ میں یاتری ڈھاکہ ریلوے سٹیشن بس سٹینڈ کی اور جاتے دیکھے ادھر ڈھاکہ سے سٹے راجمار کے ویمن حصوں پر وہانوں کی لمبی کتاریں لگنے سے گھر جانے والوں کو جام میں اتدک دیری کا سامنا کرنا پڑا عید کے موقع پر لگ بھگ پندرہ ملین لوگ بانگلہ دیش کے انیا حصوں کی یاترہ کر سکتے ہیں بتا دے کہ اس بار عید کی چھٹی بانگلہ دیش کے ایک انیا ریسٹریت یوہار پاہیلہ بوئی شاک کے ساتھ ہوگی ایسے میں دس اپریل سے لگ بھگ ایک سبتہ کا سارف جانے کا افکاش رہے گا ادھر بانگلہ دیش کی سڑک پریوان اور پل منتری اوبیدل قادر نے جنتہ کو آشواسن دیا ہے کہ اس بار آج مارگو پر یاد آیاد کی بھیڑ نہیں ہوگی اکیس اپریل کو بھگوان مہاویر کا جن موتصف ہے اس چھبیس سو تئیسوے جن موتصف کے لیے جہن سماج کی طرف سے تیاریاں کی گئی ہیں پورا مہینہ چلنے والے اس ستصف کا ڈلی میں بھی شبھارم کیا گیا ڈلی میں اسی اپلکش میں بھگوان مہاویر دیشنا فاؤنڈیشن کی طرف سے سانسکرطک سندھیا کا آئیو جن کیا گیا بھگوان مہاویر کا جن موتصف اکیس اپریل کو ہے اور آج سات اپریل کو ہم نے اس کارکرم کا سبھارم بھارت منڈپم میں کیا ہے اور یہاں سے ادھوش کیا ہے کہ اس سانسکرطک کارکرم جس میں ہم نے بسے چنائے میرے مہاویر میرے مہاویر کا عرض ہوتا ہے میرے مہاویر میرے مانے آپ کے بھی مہاویر اور جس طریقے سے بھگوان مہاویر نے سورم تپسیا کر کے اپنے سدھانتوں کو پسارت کر کے موکس پرابت کیا اسی طریقے سے میں اور آپ دونم موکس پرابت کر سکتے ہیں اور ادھوش انڈین پریمیر لیگ میں آج کے دن کے پہلے میچ میں مومبائی انڈیس نے ڈلی کیپٹلز کو 29 رنوں سے ہرا دیا مومبائی انڈیس نے ڈلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 235 رنوں کا لکش رکھا تھا جواب میں ڈلی کیپٹلز کی ٹیم آرٹھ ویگٹ پر 205 رن ہی بنا سکی یہ مومبائی انڈینز کی آئی پیل کے سیزن میں پہلی جیت ہے اور اسی کے ساتھ فلال اتنائی دیجے جازت نمسکار بچ گئی لوگ سبحان چنانو کی بسات بڑھ گیا سیاسی گھما سان انڈر میں کس کی بنے کی سرکار کیا ہے راجمیتک دلوں کے دعوے اور کیا ہے ان کی حقیقت ہر راجی کی چنانوی خبر اور جنتہ کے مددے ہوگا چنانو سے جڑی ہر خبر کا اپ ڈیٹ دیش کی کونے کونے میں موجود ہمارے سمباد داتاؤں سے دیکھئے جنہ دیش ہر شام سات بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر جناو کا موسم سیاست کے رنگ نیتاؤں کے بیان ہم پورانی جگہ پر آ گئے ہیں اب سب چن کے لیے ہم آ گئے ہیں اب چنسہ مکر یہ تو چچا وطیجے کا نورہ کوستی آنے چلتا رہا ہے آج ہم ریلوے ٹکٹ نہیں گھرید سکتے ہیں جنتہ کے سوال کونگرے ساتھ دکھا ہے سب لوگ چھوڑ چھوڑ بھسیارے بھائیں سیاستی حلکوں میں راجنیتک غم آسان تیروٹھے رب کو منانا آسان ہے آج ہم خان کو منانا مسکل ہے کنچیوزن ہی کنچیوزن ہے سالیوشن کا پتا نہیں چناؤں کا موسم ہو اور راجنیتک چکلنس نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سا دیکھئے چناؤی چکلنس کے رنگ ڈیڈی نیوز کے سنگ چناؤی چکلنس سوموار بدھوار وشکروبار شام سارے سات بجے صرف ڈیڈی نیوز پر سرک درگھٹنا میں پراتمک چکتسا کا ہے وشیش مہتو گھائل ویقتی کو سابدھانی سے نکالیں ویقتی کی سانس و نبز چانچ لیں چوٹ لگنے پر تورن پراتمک اپچار آورشک ہے خون بہ رہا ہو تو کپڑا باندھ کر روکیں گھائل ویقتی کو کھڑا کرنے یا چلانے کی کوشش بلکل نہ کریں کیسے کریں گھائل ویقتی کی سہایتہ گھائل ویقتی کی گردن پیٹ و ریڈ سیدھی رکھیں ہڈی ٹوٹی ہو تو لکڑی کا سہارا دے کر اسے باندھ دیں کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں یدی ویقتی بے ہوش ہو تو اس کے موہ میں کچھ نہ ڈالیں بے ہوش ویقتی کو پانی پلانے کی کوشش نہ کریں یدی کوئی نکیلی وستو شریر میں خوش گئی ہو تو اسے نکالنے کی کوشش نہ کریں گھائل ویقتی کی سہایتہ میں ہر شن ہے قیمتی جلد سے جلد کوشش نہ کریں